یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال ان کا یہ ہے کہ حلالہ کے بارے میں بہت سے نیوز چینل جو انہ بتاتے ہیں یا غیر مسلم جو ان کے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں جیسے اسکول کالیج کے اندر جاننے والے ہوتے ہیں کلاس فیلو ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں اس کے تعلق سے اسلام کی بات ہوگی کہ حلالہ کو لے کر عورت کے جو معاملات ہیں یہ اسلام کے نظریے سے یعنی ان کے نظریے سے اسلام میں جو ہے نا وہ غلط ہے سب سے پہلے تم ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ سائیکلوجسٹ جو ریسرچر ہیں نا انہوں نے بھی اس چیز کو ریسرچ کی ہے یعنی سائیکلوجی بھی اس چیز کو کہتی ہے کہ جو لوگ زیادہ نیوز چینل کو دیکھتے ہیں نا ان کے اندر نفرت اور نیگیٹیویٹی بہت زیادہ ان کے مائنڈ میں بھر جاتی ہے تو اس چیز سے پہلے پریز کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ ایک تو ہوتا ہے مداری جو ڈمرو بجا کے مریوے صاحب کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو خیر اپنا کھیل کر رہا ہوتا ہے اس کو پیسے کی غرض ہوتی ہے لیکن اس کے آس پاس جو لوگ کھڑے ہوگئے اس امید پر اس کا تماشا دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ابھی مرے ہوئے صاحب کو زندہ یا زندہ صاحب کو مرا ہوا کر دے گا تو وہ اس امید پر انہوں کا کھڑا ہونا یہ ان کی خود بے وقوفی ہے اسی طریقے سے اگر کیچی اس طرح یا بلیڈ دیکھ کر اگر کوئی نائی کے پاس جا کے اپنا آپریشن کرانا چاہے یہ دیکھ کے کہ آزار تو اس کے پاس بھی اپریشن کر دے گا تو وہ شخص سب سے بڑا گدھا ہے اسلام کی کسی بھی معاملات کو سمجھنے کے لیے عالم دین کے پاس جانا چاہیے اگر کوئی آپ سے ایسا سوال کرتا ہے مسلم ہو یا غیر مسلم کہ یہ چیز اسلام میں کیسے ہے تو آپ اس کو کہیں کہ آپ کسی مسجد میں جا کے کسی مولانا سے کسی امام سے کسی عالم دین سے سمجھیں گے تو وہ آپ کو سمجھائیں گے اب ایسا تو ہے نہیں کہ بی جے بی کے جو رکھیل ہیں نیوز چینل والے مثال کے طور پر ایک سور چودری ہے جب ہی کوئی مسلمانوں کا پردرشن ہوتا ہے یا کہیں پہ اگر اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ فوراں جو ہے نا غزوہ ہند ان کو غیر مسلموں کو یاد دلانا شروع کرتا ہے غزوہ ہند کا پاٹ پڑانا شروع کرتا ہے حالانکہ کبھی خود اپنا ڈی اے نے کرائے گا تو اس کو معلوم چلے گا کہ اس کی پیدائش میں دو چھار بی جے پی منتریوں کا بھی یہ یوگدان ضرور رہا ہوگا ایسے لوگ جو ہے نا وہ آگ لگانے کے ہی اکثر پیسے لیتے ہیں اور جانے ان جانے کہیں نہ کہیں اسلام کو پرموڈ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے روزی روٹی بھی ان لوگوں کی چل رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے مددے ہوتے ہیں جب بھی کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے ان کو دو چیزیں یاد آتی ہیں جب بھی کوئی ایسی بات آ جائے گی جس کے اندر روزگار سے ریلیٹڈ معاملہ ہوئی یا کوئی بھی تو ان کو ایک پاکستان یاد آئے گا جو اپنی نیوز چینل پر ان کو فورن ہیڈ لائن کے طور پر دکھائیں گے یا پھر ان کو غزوہ ہندی یاد آئے گا تو حلالہ تین طلاق اس طرح کے ٹاپک ان کو سمجھ میں آ جائیں گے حلالہ کیا ہے کہ عورت کے لیے شریعت کے اندر ایسا پروٹیکشن رکھا ہوا ہے ایک ایسا دیوار بنائی ہے شریعت نے تاکہ عورت کی اس کی عزت کی حفاظت کی جا سکے اصل میں حلالہ اس چیز کا نام ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کی جا سکے اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ہے اس نے ایسا کام کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں ناپسند ہے طلاق دینا اور اس نے کسی عورت کو تین طلاق دے دی اس میں نقصان عورت کی طرف ہوا زیادہ کہ اس کو تین طلاقیں ملی اس میں نقصان عورت کا ہے مرد کا زیادہ نقصان اس میں نہیں ہوتا تو اب کیونکہ جب عورت کا نقصان ہے تو اس سے معلوم نہیں چلا کہ وہ شخص کے جس نے بے وجہ عورت کو تین طلاق دے دی ہوں ظاہر ہے کہ وہ شخص ظالم ہے کہ اس نے بے وجہ گھر کو اجاڑا اللہ تعالیٰ کی ناپسند چیز کو اختیار کیا اور کسی ہستے کھیلتے گھر کو خراب کر کے عورت کی زندگی کو خراب کیا تو اب جو ہے نا شریعت عورت کی طرف زیادہ اس کی حفاظت کی طرف مائل ہوگی اور اس کی حفاظت یہ ہوگی کہ اب ایسے ظالم شخص کے پاس اس کو جانے سے روکا جائے گا کہ ایسا شخص کے جس نے عورت کی قدر نہیں کی یا جس نے عورت کو طلاق دے دی اس کے پاس واپس نکہ نہ کیا جائے اب کیونکہ عورت جو ہے نا وہ خواہشات کی زیادہ پیروی کرنے والی ہوتی ہے تو اس احتبار سے ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ اس کی طرف پھر راگی ہوگی پھر مائل ہوگی اور شریعت یہ چیز نہیں چاہتی کہ جس نے کھڑی کری کہ اگر تمہیں اس دیوار کو کروس کر کے جانا ہے تو پھر یہ یہ پروسس آپ جائیں اگر نہیں جانا چاہتے تو اس کے لیے بالکل ایک آزاد زندگی ہے ایک نئی زندگی کا اس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ دوسرا نکہ کرے اور اپنا گھر بسائے اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ تین طلاقوں کے بعد نبے فیصد عورتیں جو ہے نا اپنا دوسرا نکہ کر کے گھر بسا لیتی ہیں اور یہ بہترین ہیں اسی ڈر کی وجہ سے کہ وہ حلالہ وغیرہ میں انوالب نہیں ہونا چاہتی اور یہ رکھا بھی اسی لیے گیا ہے کہ وہ انوالب نہ ہو نہ ہو نہ اس طرف جائیں کہ جس نے تین طلاق دیوں واپس اس طرف جائیں اگر اس طریقے کا سخت پروسس نہیں رکھا جائے گا تو پھر ہوتا یہ کہ لوگ تین طلاق دیں گے ہسی خیل بنائیں گے شادی کو اور طلاقوں کو تین طلاق کے بعد پھر عورت ایک ساتھ رہنے لگے گی تو اس کا کہیں پہ اینڈ نہیں ہوگا اس پروسس کا طلاق کے بعد کہ ابھی تین طلاق دی تب بھی سات رہ سکتے ہیں اور دو دن تب بھی سات رہ سکتے ہیں تو ان دونوں میں فرق جو ہے وہ مینٹین نہیں ہو پائے گا کہ دو میں تین میں فرق کیا ہے دوسری بات یہ کہ جس شخص نے آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ اکثر جو ہے تین طلاقوں کے معاملے 99% ویسے ہو سکتا ہے کچھ اپواد والے کیس بھی پائے جاتے ہیں 99% کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ فاسک قسم کے لوگ یا پھر یہ لڑائی جھگڑے جن کے گھر میں اکثر ہوتے ہیں مارنا شراب پینا یہ کرنا یا جوا وغیرہ کے معاملے ہوتے ہیں گھر میں زیور بیچ دینا یا کاروبار نہ کرنا اور عورت کو کاروبار پر مجبور کرنا عورت گھر گرستی چلاتی ہے پھر اس پر ظلم بھی ہوتا ہے ایسے معاملے ہوتے ہیں پھر یہ صورت میں آدمی جو ہے جذبات میں طلاق دیتا ہے تو اتنے ظلم کے بعد جب اس نے عورت کو تین طلاق دے دی تو اب ظاہر ہے کہ ہر کو اس سے یہی صلاح دے گا کہ وہ اس مرد کے پاس واپس نہ جائے لیکن کیونکہ اگر عورت زد پکڑے گی کہ نہیں جانا ہے جانا ہے تو اس کے لیے وہ پروسس رکھا گیا ہے حلالہ کا کہ وہ حلالہ کا اس پروسس کو گزر کے جا سکتی ہے تاکہ اس کو خود یہ فیل ہوگے نہیں یہ پروسس تو بڑا دکھنے میں ٹف لگتا ہے اور وہ اسی فیلنگ کی وجہ سے اس طرف واپس نہ جائے تو اس کو واپس نہ پلٹانو اس عورت کی ایک حفاظت ہے تاکہ وہ اس کے پاس زینہ دوبارہ نہ جائے دوسری بات یہ ہے کہ حلالہ کوئی کانٹیکٹ میریج نہیں ہوتا کوئی یہ ٹائم باؤنڈیشن کے ساتھ کوئی شادی نہیں ہے حلالہ منس یہ ہے کہ جو عورت کی طلاق ہو چکی ہے وہ جو نئے سرے سے شادی کرے گی وہ ایک فیر شادی ہوگی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہوتی اور وہ شادی کرنے کے بعد نیا شوہر اس کو رکھنا چاہے تو وہ اس کو لائف ٹائم رکھ سکتا ہے نہ تو اس کو طلاق پہ مجبور کیا جا سکتا نہ ہی اس کو چھوڑنے پہ مجبور کیا جا سکتا تو یہ اس کی مرضی ہے کہ اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے پھر وہ جب اس نے بھی طلاق دے دی تو وہ عدد کے بعد اب پھر عورت آزاد ہے اور آزاد عورت جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے پھر چاہے وہ پہلے پہ کرے یا دوسرے پہ کرے یہ اس کی مرضی ہے تو اس میں اس طرح بنا کے پیش کرنا کہ اس کے پروسیس یہ ہے کہ پہلے نکاح ہوگا یہ ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کرے گی تو یہ کروایا نہیں جاتا اس سے یہ اس کی خود کی مرضی ہوتی ہے عورت کی اگر وہ پہلے تین طلاق کے بعد ہی منع کر دے کہ مجھے ابھی سادمی کے پاس جن نے تین طلاق دی واپس جانا ہی نہیں ہے تو معاملہ ہی ختم ہے تو اس کے بعد وہ کہیں اور دوسری جگہ نکاح کرے دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی نئی زندگی گزار سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب اس کو اس چیز کا معلوم نہیں ہوتا کہ جو جلتا ہوا انگارہ ہے وہ نقصان دے گا اس کو یہ نہیں تو اس کی طرف اکثر بڑھنے کی کوشش کرتا ہے چمک دیکھ کر اب اس کی چمک کی وجہ سے اس کو سختی سے کبھی کبھی روکا جاتا ہے بچے کو یا اس کے انگارے کے درمیان ایسی چیز کھڑی کر دی جاتی ہے کہ اگر وہ انگارے کی طرف جائے گا تو اس کا یہ نقصان ہوگا تو ایسے ہی آپ نے بہت سارے بچپن میں والدین بھی بہت ساری شرطیں لگاتے ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے کہ اگر تُو نے ایسا کرا تو معاملہ ایسا ہوگا یعنی اگر یہ کام کرا تو پٹے گا اگر تجھے نہیں پٹنا تو اس کام سے دور رہنا مطلب یہ کہ برطن توڑ دینا یا کچھ بھی کر دینا تو اس طریقے کی باؤنڈیشن لگانا وہ بچے پہ ظلم نہیں کہلاتا اور نہ اس کو کوئی بچے پہ ظلم کہتا کہ اگر وہ گلاس توڑ دے گا تو والدین نے کہا کہ اس کے ہاتھ پیر توڑ دی جائیں گے تو ایک بچے پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر توڑ دی جا رہے ہیں تو نائنصاف یہ ہے ایسا کوئی نہیں کہتا سب کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے حق میں ایک بہتری کے لیے کہا گیا ہے اور ایسا کوئی کرے گا بھی نہیں لیکن اس کی حفاظت کے لیے سین پروسس کو اب اس طرح سے سمجھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی عورت کو تین طلاق دے دے تین طلاق دینے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ظالم شخص جن نے تین طلاق دی ہیں بے وجہ کی تو اب اس عورت کو ہر شخص یہ مشورہ دے گا کہ اس سے واپس نکر نہ کیا جائے لیکن اگر عورت خود زد کر لے تب جا کے یہ حلالے کی ایک ایسی دیوار عورت کے پروٹیکشن میں ہے تاکہ اس خوف سے تو کم سے کم عورت رک ہی جائے کہ اس پر واپس نہ جائے تو عورت کو ایسے ظالموں سے بچانے کے لیے یہ جو پروسس ہے تو اس کو اگر آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی بہت سے عورتیں اس ویسے رک بھی جاتی ہیں تو وہ واپس طلاق سے اور اس طریقے کے ظلم سے وہ بچ جاتی ہیں لیکن اس کو کوئی اگر گھما کر پیش کرے کہ طلاق حلالہ جو ہے وہ عورت کے لیے یہ معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے تو یہ تو وہ فکس والا پھر معاملہ ہو جائے گا کہ عورت کو نکاح کس سے کرنا یہ فکس ہے واپس اس سے کرنا یہ بھی فکس ہے جبکہ نکاح کے اندر کوئی چیز پہلے سے فکس نہیں ہوتی دوسری جنگہ وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے وہ آزاد ہے اس کے ساتھ لائف ٹائم رہنے چاہے رہ سکتی ہے اور اس نے بھی اگر بلفرد طلاق دی تو اس کے بعد بھی عورت آزاد رہتی ہے اس کی مرضی رہتی ہے کہ وہ چاہے جہاں نکاح کرے واپس پہلے سے نہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایک طریقے سے حلالہ وہ پرڈیکشن ہے ایک عورت کے لیے تاکہ وہ اس چیز سے باز رہے واپس اس کے پاس جانے سے بچی رہے اس لیے یہ سخت پروسس رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ واپس اس طرف نہ جائے تو اس میں عورت کی حفاظت ہوتی ہے اس پہ ظلم کرنے سے اس کی پرڈیکشن ہوتا ہے یہ واپس پھر وہی پروسس ہوگا اور پھر اکل مندی بھی یہی ہے کہ جس شخص نے پہلے گھر گرستی کو نہیں سمجھا اور اس نے عورت کو تین طلاقے دے دی ہو جبکہ ایک سے اور دو سے بھی کام چل سکتا تھا تو ایسے شخص کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ فیچر میں طلاقے نہیں دے گا تین کے بعد اگر پھر عورت اس پہ جائے گی تو وہ پھر مارے گا پیٹے گا پھر طلاق دے گا پھر اگر عورت اس پہ جائے گی تو پھر مار لڑائی جھگڑے اور پھر طلاق دے گا تو یہ پروسس چلتا ہی رہے گا جس لئے ضرورت تھی کہ ایسے باؤنڈیشن لگانے کی کہیں پہ جاگے معاملہ سٹاپ ہو کہیں پہ لوگوں کے عورت کے دل میں چیز آئے گی کہ نہیں اگر میں یہ سا کروں گی تو واپس اس پروسس سے گزر کس ظالم پہ جانا ہے لہذا جانا ہی بیکار ہے تو وہ واپس اس پہ نہ جائے بچ جائے ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی ایس ایس ٹی اور کلاود ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر آج ہوسٹنگ